موسیقی اسلام علیکم اردو فرنٹ یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید آج کی اپنی اس مختصر دنانیے کی ویڈیو میں ہم دو دلچسپ اور اہم سوالوں کے سائنسی نکتہ نظر سے جواب تلاش کریں گے آتش فشاں کیا ہوتے ہیں اور آتش فشاں کیوں پھڑتے ہیں ان دونوں سوالوں کے جوابوں سے پہلے ہمیں میگما کے بارے میں جاننا ضروری ہے میگما ایک پگلا ہوا مادہ ہے جو مختلف محرکات کی وجہ سے زمین کی اندرونی تہہوں سے برامد ہوتا ہے میگما سے آتش فشانی چٹانوں کی کلمیں بنتی ہیں میگما صرف پگلی ہوئی چٹانوں یا مادوں پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایویپوریٹ یعنی اڑ جانے والے مادے بھی شامل ہوتے ہیں یہ مادے آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان مادوں میں پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن، کلورین، سلفر اور سلفر ڈائی آکسائیڈ بھی شامل ہوتی ہیں اب جبکہ ہمیں میگما کے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ میگما کیا ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آتش فشاں کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں پھڑتے ہیں ولکینو یا آتش فشاں وہ جگہ ہے جہاں میگما، ایش یعنی راک اور گیسیں زمین سے باہر نکلتی ہیں اور یہ عمل اکثر اوقات ایک لارج ایرپشن یعنی بڑے دماغے کی صورت میں ہوتا ہے زمین کے اندر موجود شدید گرمی کی وجہ سے کچھ زیر زمین چٹانے آہستہ آہستہ پگل کر ایک گاڑے بیختے ہوئے مادے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اس مادے کو میگما کہتے ہیں میگما اپنے ارد گرد موجود سخت چٹانوں کے مقابلے میں ہلکا اور کم ڈینس ہوتا ہے اور اس صلاحیت کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے جب میگما زمین کی سطح کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اکثر اوقات یہ زیر زمین موجود گرم گیسوں کے اخراج کو بھی روک دیتا ہے یہ گیسیں پھیلتی اور بڑھتی ہیں اور جیسے جیسے میگما تھنڈا ہوتا جاتا ہے اس سے مزید گیسوں کا اخراج ہوتا ہے اور اس طرح میگما کے نیچے اور اندر ایک شدید قسم کا پریشر بنتا جاتا ہے آہرکار میگما ایک فریکچر یا سراخ کے باعث پھٹ کر زمین سے باہر آ جاتا ہے ایک بار میگما جب زمین کی نچلی سطح سے دماغے کے ساتھ پھٹ کر زمین پہ باہر آ جاتا ہے تو اسے لاوہ کہا جاتا ہے میگما کے پھٹنے والے دماغے کی شدت کا انحسار میگما کی ڈینسٹی پر ہوتا ہے اگر میگما پتلا اور پانی جیسی حالت میں ہو تو گیسیں آسانی سے اس سے باہر نکل آتی ہیں اور میگما آتش وشان سے آرام سے لاوے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے دوسری صورت میں اگر میگما گاڑی حالت میں ہو اور یہ گیسیں آسانی سے اس سے اخراج نہ کر پائیں تو پھر میگما ایک دماغے کے ساتھ اور زیادہ شدت سے آتش وشان سے لاوے کی صورت میں باہر آتا ہے گاڑے میگما کی صورت میں بندنے والا پریشر بھی انٹینس یعنی شدید نویت کا ہوتا ہے اور اکثر اوقات میگما ایک دماغے کی صورت میں ہوا میں اوپر کی جانب پھڑتا ہے اور یہ گاڑا میگما ہوا میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں جنہیں ٹیفرا کہا جاتا ہے میں ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے ایک انٹینس ایرپشن یعنی شدید دماغہ ارد گرد کے علاقے پر بہت ہی خطرناک اثرات چھوڑ سکتا ہے اسی طرح سوس طرف تاری سے بہتا ہوا لاوہ بھی ارد گرد کے علاقے کو بری طرح متاثر کرتا ہے بعض اوقات لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ کچھ پہاڑ دراصل آتش فشاں ہیں اس کی مثال انیس سو اسی کے ایک واقعے سے لے لیجئے جب وشنگٹن سٹیٹ میں موجود ماؤنٹ سینٹ ہیلنز ایک سو تئیس سال پر سکون رہنے کے بعد اچانک ایک زوردار دماغے سے پھٹ گئی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے ویڈیو کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ مختصر درانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ